مصنع جبی علیہ کے اندر حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا وَلَّذِينَ نَفْسُ عَبِلْ قَاسِمِ بِيَدْهِ لَيَنْ جَلَنْ عِيْسَ مُرْيَمَا اِمَامًا مُقْسِتًا وَحَكَمًا عَدْنًا حضور نے فرمایا اس ذات قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبو القاسم یعنی حضور حضور نے فرمایا اس ذات قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبو القاسم یعنی مجمع صفاقی جان ہے لَيَنْزِلَنْ عِيْسَ مُرْيَمَا اِمَامًا مُقْسِتًا وَحَكَمًا عَدْنًا حضور نے فرمایا ضرور بس ضرور قرب قیامت میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائی حضور نے فرماً لَيَنْزِلَنْ عِيْسَمْ مُرْيَمًا اِمَامًا مُقْسِتًا وَحَكَمًا عَدْنًا حضور نے فرمای ضرور کرب قرب قیامت میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے آسمانوں سے پڑ رہیں گے آسمانوں سے تشریف لائیں گے اِسْطرح عِمَام بن کر حاکت بن کر عادر بن کر حضور gemaakt فل یکس عند سنیبا ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صنیب کو توڑیں گے یہ جو عیسائیوں کا نشان ہے نا صنیب کا جمعہ کا پیارے آقا علیہ السلام ورہ Coronavirus ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صنیب کے نشان کو توڑیں گے وَلَا يَكْنَنَا خِنْزِرَا حضورت میں ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خینزیر کو قتل کریں گے خینزیر کو قتل کریں گے حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام حالوں کی اصلاح کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مال پیش کریں گے حضور فرماتے ہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قبول نہیں فرمائیں گے اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انگور پر حاضر ہوگی عاشقین مصطفیٰ سنیوں کا اعتماع ہے عاشقوں کا اعتماع ہے ساڑھی میں پھر دی روٹین ہے کہ جا کے تو سنگاربہ سنیتی جس جادی سنگاربہ مجھے والے توجہ نہ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انگور پر حاضر ہوگے اور اس کے بعد حاضر ہونے کے بعد فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ مُدْ مُصطفیٰ کو نفسِ یاسِم مُقَائِنگے نفسِ یاسِم نِتَا کہیں گے لَا اُجیبَنَّهُ ضرور بھی سرور میں مصطفیٰ ہوں گے اپنی قبر پاکل سے جواب دوں گا خلافتہ حدیث حضور فرماتے ہیں اُس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں مُدْ مُصطفیٰ کی جان ہے قربے قیامت میں ضرور بھی ضرور حضر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے امام بن کر حاکم بن کر عادل بن کر صدیب کو توڑیں گے ضرور بھی ضرور خنزیر کو قتل کریں گے ضرور بھی ضرور خنزیر کو قتل کریں گے ضرور بھی ضرور خنزیر کو قتل کریں گے قافر حدد عیسیٰ علیہ السلام کو مال پیش کریں گے پر آپ قبول نہیں فرمائیں گے سُفَلْ عَيُوْتَامُ عَلَىٰ قَبْرِ پھر عیسیٰ علیہ السلام مُدْ مُصطفیٰ کی قبر امور پر حاضر ہوں گے حضور فرماتے ہیں مجھے لفظ ایجاز سے پکاریں گے نہ مجید بھی نہ حضور بھی سرور نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر امور پر حاضر سے جواب دیں گے باقیہ ہونا ہے کئی سجیاں بعد کئی سو برس بعد پر حضور نے پہلے بتا دیا اس کو کہتے ہیں علم غیب مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں اچھی ساری نال بولے اس کو کہتے ہیں علم غیب مصطفیٰ علم غیب مصطفیٰ اور سرکار نے یہ نہ فرنا جب مصطفیٰ کو پکاریں گے پتہ نہیں میں کس حاضر میں ہوں گا نہ حضور نقمال اجیبن لہو ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ انہیں اپنی قبر پانے سے جواب دیں گے یہ ہے حیات مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبر امور پر حاضر ہو حضور انہیں جانتے بھی ہیں بہت جانتے بھی ہیں اگر ہم گناہ گار عمتی قبر امور پر حاضر ہو جائیں حضور ہمیں کیوں نہ جانتے بہت جانتے ہوگے حضور مصطفیٰ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ظلم نعیم کام علیہ قبری مجھے مصطفیٰ کی قبر امور پر حاصل ہو جائیں فکارا یا محبت مجھے نفس یاسف پکاری کے نہ اجیبن نہ ہو ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ انہیں اپنی قبر پانے سے جواب دوں گا آج کوک ہمیں نفس کوہید دیں گے یہ ہے کہ نبی پاک کی قبر امور کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو ایسا کرنا شرط و قدرت ہے یا میں کتنا شریف کا ارادہ کرو یا مسجد نبی کا ارادہ کرو میں کہتا ہوں مسجد حضور کی وجہ سے بنی یا حضور مسجد کی وجہ سے بنی حضور مسجد کی وجہ سے نہیں بنے بلکہ مسجد نبی حضور کی وجہ سے بنی رب کہتے ہیں کہ کبر امور کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو ena شکر و عدت ہے میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے نبی ہے جو آسمانوں سے نزول فرمائیں گے ببستہ دینہ قبر جہ bitten کا پر کیوں حاضر ہوں گے؟ عیسیٰ اب ان مردوں کے بتانا چاہتے ہیں شرک اور ہوتا ہے شرک اور ہوتا ہے بیتر اور ہوتی ہے محمد اور ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کبری انور کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو ایسا پرنا شرک و بیتر مازل نہ یا حج کا ارادہ کر کے جاؤ یا عمرے کا ارادہ کر کے عاشقان مصطفیٰ حج جنورہ تو ہوتا ہے مکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ میں کیوں جائیں ہاتھ جنورہ تو ہوتا ہے مکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیئر مر پر کیوں حاضر ہوگے حضرت عیسیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہاتھ جنورہ تو ہوتا ہے مکہ میں ہاتھ جنورہ تو ہوتا ہے مکہ میں پر اس کی رسیسٹیشن ہوتی ہے مدینہ بلک بلک جڑا ایمان بھی خرد کرتا چکو چند بنے کر کے کوتھکے دسوں چندہ بنا کی خرد کرتا یاد کرتے نے جنور حضور سائم بوجھ شہر مدینیوں چھت کرتا ایترگارہ رسالتا نورہ شہر بہترگارہ کی رہا تحسیرنا پھٹ کرتا آج کیا مصطفیٰ اس بات کے اندر علماء عمد و جنال سبنا عدی شان وقام مرتبہ مدد یا وادینہ نے گلنہ ذرا دلاتل نوٹ کر دے جاؤں علماء عمد و اس بات میں اختلاف موجود ہے بعض علماء کرام کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہیں بعض کے نزدیک مدینہ منبرہ افضل ہیں اس بات میں اختلاف کی گنجائش ہے بعض علماء عمد میں بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہیں بعض کے نزدیک مدینہ منبرہ افضل ہیں اس بات کے اندر علماء امت پر اختراف ہے بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افصل ہے بعض کے نزیم مدینہ ملما افصل ہے پر علماء نبخانی رحمت اللہ نے پوری امت کا متفق قانع اقیدہ بیان کرتے ہیں فرمت بلکل متفقون اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کیا یا مکہ افصل ہے یہ مدینہ پر اس بات کے اندر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں یہ سرکار کی قدر باقی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقلی سے محص ہے وہ جگہ مکہ افصل ہے وہ مدینہ افصل ہے پر نو افصل ہے انقرام افصل ہے انقرام افصل ہے حتیٰ کہ وہ جگہ کاما افصل ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں سنیوں تم نام محمد منفوربھو چوند ammonی حضور نے اپنا مبارک پشاہ مبارک حضرت ام ایمن کو دیا حضور نے اپنا پشاہ مبارک حضرت ام ایمن کو دیا حضور نے فرمایا گرا کر آؤ حضرت ام ایمن پی کر آگئے اللہ اللہ میں نے کہا صرحن جو لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں میں نے کہا صریحن کوئی آیت ایسی پڑھئیے کوئی دلیل پیش کی دیئے صریحن کوئی نص پیش کی دیئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ حضور کے پہشام مبارک کو بھی جو بزاہر کوئی آیت ایسی نہیں حضور نے حضور کا بول مبارک کی دیا حضور نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا حضور نے دفن کر کے وقد اللہ بن زبیر پی کر آگئے میں نے کہا صنیحا کو یہ آیت پڑی کی ہے کوئی نص پیش کیجئے جس کے اندر اللہ نے فرمای کہ حضور کا خون مبارک کیجئے بظاہر کوئی آیت احسین نہیں پر حضرت اگلہ بن زبیر پی گئے حضور میں اپنے بال مبارک کٹوائے حضرت خالی بن ولی положی میں ٹوپی میں سلوالcies میں نے کہا صنیحا کوئی آیت پیش کیجئے جس کے اندر اللہ نے فرمای کہ مزور کے بال مبارک اپنی گوٹیوں میں سلواؤ ظاہر کوئی آئے تحسید نہیں پر حضرت خالد بن ولید نے سلوائے دلیل کیا ہے محبت کیا دلیل ہے محبت جو دلیل ان کے پاس وہی دلیل ہمارے پاس دلیل ہے محبت بخاری شریف میں حدیثِ بات کھائے قریش کے سفیر اربا بن مسعود ساکفی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے پیارے آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر جنب اگر ہیں قریش والوں نے اربا بن مسعود ساکفی کو جن کو وہ اپنے اندر سب سے اکل مند اور دالا سمجھتے تھے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ مسلمانوں کے لشکر میں جا کر مسلمانوں سے صلح کے معاملات تیہ کر کے آئے اربا بن مسعود ساکفی ابھی تک ایمان نہیں لائے پر جب صحابہ کے عشق مسعود دیکھا تو جا کر انہوں نے بھی کلمہ پائی لیا حدیب کے قربا بن مسعود ساکفی قریش کے سفیر بن کر آئے اربا بن مسعود ساکفی کہنے لگے ائی کونی بندہ لگت وفد والا الملو وفد والا کیسا وکسا من نجاشی بندہ ہے غائد والکم کب تو یعصبو مآل یعصبو صحاب محمد المحمد بندہ ہے انترخمان خامد اللہ وقت فی کفی را جلی منہم فدالا کبھیا ونہا ہو ونجیدہو وائزا وائم قادر امرہو وائزا تبتہ قادو یک تکرون علا بطو رہی وائزا تکردہ خفا دوسواق ملہو وما یو حدون ایلیہ النظرہ تاجیبا لہو وائلہو تدارا دلیتو خودنا ترشتر فک بنوہا قریش کے سفیر کہا کون والو اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس کیا میں کیسا کے پاس کیا میں کسا کے پاس کیا میں لچاشی کے پاس کیا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں جہتا تو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھتا قریش والو نے کہا آپ کیا دیکھ کر آئے ہو تو قریش کے سفیر عربہ بھی مصطفی کہنے لگے میں بارگاہ رسالت کا یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں اے نہ کیا کہ میں بیٹ کیا انہوں کے صحابہ کیا شلوارہ ہر وقت گھٹنیاں دوں یوچیاں لیں نہ نہ اے آکھا کی انہوں کے صحابہ ہر وقت دوٹا مسلح تھی بسنا لے کے پھر دے رہنے نہ کیا کہا اے قومی بندہ لکن وفت والا الملوک وفت والا قیسرا و قسرا و نجاشی اے قوم والو بندہ کی قسم میں نے کچھ نہ دیکھا جو کچھ مصطفی کی بارگاہ میں دیکھا مالو نے کہا کیا دیکھا قواب فرمانے لگے میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کے نبی جب موسف خود مبارک لوابے دہن جدا کرے ان کے صحابہ اسی ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مر لیتے ہیں جس کو جس کو خود مبارک کی تری نہ ملے دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ اگرتا ہے اس طرح اس خود مبارک اگر نہ نہ ملے تو دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگتا ہے کہ وہ اس کی تری مل جائے میں نے کہاں صحابہ سے بھی تری پوچھئے کہ صحابہ کوئی نفس آپ پیش کرو جس کے اندر اندہ نے فرماو حضور کا لوابے دہن چہروں پر ملو وضاحت کوئی آئے کیسی نہیں پر حضور کے صحابہ ملتے تھے میں آنوے تصور میں حضور کے صحابہ سے پوچھا سرگار قطور مبارک لوابے دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو سرگار قطور ملتے ہو ملتے خانی بھی ملیب سے پوچھا حضور کے مالوں کا کوپی میں کیوں سر گیا اب آزی محمد تو کرتا ہوں سنوے سے پوچھا آشکوں سے پوچھا حضور کے منام کے منام دے ہو سنوے ہوا محمد تو کرتا ہوں ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو سنوے سے پوچھا ایک حدث فرماتے ہیں ایک حدث فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر فاس کے اندر ایک بڑیہ مائی صاحبہ رہتی تھی ان مائی صاحبہ کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں کوئی مشکل کام پیش آتا یا کسی معاملے میں وہ پریشان ہو جاتی دونوں آنکھوں کو بند کرتی ہتھیڑی آنکھوں پر رکھ کر حضور کو بکارتی عرض کرتی یا محمد و یا مسلم یکولو کانت اندنہ بی مدینہ تفاس امراتن فکانت اذا اصابہ امرن او رات شیئن گفوہا جعلت یدیہ علا وجہا وسط قیلیہ وقالت یا محمد فلمت اوفیت قال انی قریب انہا رائتوہا فی نوم فقلتو یا امتو رائت الملکین الفتانین فقالت نام جا انی فعندما رائتوما جعلتو یدی علا وجہی وقلتو یا محمد فلمت نظاتو یدی ام وجہی لام آرام ہوا ایک محدث فرماتے ہیں ہمارے شہر فاس کے اندر ایک بڑیہ مائی صحبہ رہتی تھی ان مائی صحبہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کام سے وہ پریشان ہو جاتی آنکھوں کو بگ کرتی ہتھیتیاں اوپر آکر حضور کو پکارتی یا محمد و یا مسورتہ کہتی اللہ اللہ فلمت نوفیت مائی صحبہ کا ہو گیا وصال قال علی قریب اللہ رائتوہا فی نوم فقلتو یا امتو رائت الملکین الفتانین ان کے قریبی عزیز نے ان مائی صحبہ کے خواب میں دیکھا کہنے لگا رائت الملکین الفتانین حفی جان دھارتی قبر چھ ملکت نقیر آنے ان کو ہڈی قبر چھائے اللہ اللہ مائی صحبہ تو ہو گیا مثال ہونا یہ قریبی عزیز نے ان کو خواب چھو دیکھیا کہنے لگا رائت الملکین الفتانین حفی جان دھارتی قبر میں ملکت نقیر آنے جا آپ کے قبر میں آئے فقالت نام ان کے عزیز نشتہ دان ان کو خواب میں دیکھا کہنے لگا یا ابتو رائت الملکین الفتانین حفی جان دھارتی قبر میں ملکت نقیر آتے آپ کی قبر میں آئے مائی صحبہ کہنے کی اب اترا آئے سکھ تو نے میری عادت جانے جدو میں ہو جانے پریشانت میں حضور پھکا دیا کہنے لگا یا محمدو یا رسول اللہ بھتا میری قبر میں جو ان کا نقیر آئے سکھ رہ ہو گئی پریشانت رکھا بند کر گرش کی دی یا محمدو یا رسول اللہ جو اکھان کھول دی جاتے ہم ان کا نقیر واپس جاتے ان سے کہنی ہے جنہوں نے قبر میں آکر بچانا ہے ماں کو کہو قبر میں ساتھ جائے ہر کس نہیں جاتی بیوی کو کہو قبر میں ساتھ جائے تو کہیں گی گھڑی ہے تو یہ بھی اتار دو پر قبر میں ساتھ نہیں جا سکتی ماں کو کہو قبر میں ساتھ جائے کہیں گی میت پر تو روں گی پر قبر میں ساتھ نہیں دا سکتی باپ تو کہو باپ بھی کہے گا میت پر تو رو سکتا ہوں قبر گندر ساتھ نہیں دا سکتا بیوی بیٹا بیٹی عزیز اکبہ یار دوست جب سب پر مٹی ڈال کر آ جائیں گے آئے گا کون جنہوں نے آنا ہے وہ خوابی ان سے کرسی ہے جب سب پر مٹی ڈال کر آ جائیں گے قبر کے کھٹکی کھنے گی باپ تو ہاں کے چہرے والے آقا باپ لین کی صرفوں کے دہراتے ہوئے زبر میں آ جائیں گے سمدار ہمیں کو مطی فکر نہ کر جہاں سارے دیرا ساتھ چھوڑ گے وہاں دیرا ساتھ ہبانے کے لئے تیرا آقا قبر میں آ گیا باڑی کمال کی بات کہ گیا ادھے دے کہنے سی مرانگے نات کے ادھے بنا تو بازیہ ہار گیا رہے جب وہاں کچھ پیدار میں بان کھولے پر چھوٹ کے مار اڑا گیا رہے ادھے بھوٹیا سارا کہان کھولتا نبی پاڑھ دیا سچیان یہی یہ نہیں اے اے ایرے اے 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 جنگا اے ایرے پانی دا پیلا ہلاند ہے گندا مندہ تنکیاں والا پانی پیلے کھیت بھی جاندہ ہے ساپ پانی بات دیو اندہ کے بلے ان کے پاس ان کے جڈ روید آیا آ کر کہنے لگا یا حضرت میکو کار کے جنت بھی چلے جانگی کسی گناہ دار جنت چکی میں جامانگی آپ میں میرے جڈ روید جدو تسی لوگ کھیتاں پانی دین دیو کمیں دین دیو انہیں اچھا یا حضرت جدو سی پانی چھڑنے آنا کہ پانی دا پیلا ہلاند ہے گندا مندہ تنکیاں والا پانی پیلے کھیت بھی جاندہ ہے ساپ پانی بات بھی چھڑنے اللہ کے بلے مسکرائے آماں بسنے بھی سمجھ حجیب ہی نہیں آئے حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کے رحمت کا ہلا آئے گا پہلے ہلاں پہلے ہلاں میں جائیں گے نیکو کار دوسرے ہلاں ہمارے سلسلے آلیہ نقشبندیہ کی عظیم قیش و عظیم رحلما حاج عبدالخالی کا اجتبانی رحمت اللہ ہے آج لوگ کہنے نے پیارے آقا علیہ السلام حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اہل الجنت عشرونہ ومیات السفے اہل جنت کی ایک سو بیس سفے ہوں گی حضور نے فرمایا چالیس سفے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کی امتوں کی چالیس سفے ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کی امتوں کی کتنی سفے ہوں گی چالیس حضور نے فرمایا میری امت کی اسی سفے ہوں گی سمانونا منہا من حاضر امہ واربعونا من سائر امم اللہ احمد جنت اشرونہ ومیات وصفن ثمانونہ منہا من حاضر امہ واربعونہ من سائل امم اللہ حضور نے فرمایا چالیس صفیں حضرت عادب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی اور حضور نے فرمایا امت محمدیہ کی کتنی ہوں گی اسی اگر اسی نام محمد سنگی انگوٹھے چمر والے بھی مشرک ہو گئے اللہ اللہ والے بھی مشرک ہو گئے جسی صفحوں دے ماتا پوریاں نہیں کر سکتے جنہ کولا منارے پاکستان جسی صفحے پوری تب ہوگی جب بغدار سے غصواق اٹھے گے آپ کے ساتھ لاکھوں قادری اٹھے گے عجمیر سے خاجہ عجمیری اٹھے گے آپ کے ساتھ لاکھوں چشنی اٹھے گے شیخ شہاب الدین سوحرمدی اٹھے گے آپ کے ساتھ لاکھوں سوحرمدی اٹھے گے سرحان سے حضرت مجددہ سے اٹھے گے آپ کے ساتھ لاکھوں نقش و انجی اٹھے گے جب آپ شریف سے خاجہ عجمیری محمد چراہی اٹھے گے آپ کے ساتھ لاکھوں چراہی اٹھے گے لوگ کہتے ہیں نسبت کا فائدہ کیا ہے اللہ اللہ فارسی کے اندر حضرت خاجہ عبدالخالی قیدوانی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں اگر از ماں یاد اقربہ امام مقصے پرخیزت وباکسے نشینت فرد تاورہ خدا تعالیت آتش امانہ بہت آرام نگیرین خاجہ عبدالخالی قیدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نسبت کا فائدہ کیا ہے یہ تم اپنے آپ کو چشتی نقش بندی سہروردی شازلی اویسی کیوں کہلاتے ہو نسبت کا فائدہ کیا ہے خاجہ عبدالخالی قیدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر از ماں یاد اقربہ امام مقصے برخیزت اگر ہم بنیوں پر سے خاجہ عبدالخالی قیدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم ولیوں پر سے یا ولیوں کے قریبی لوگوں پر سے مکھی بیٹھ کے اُڑے ہیں اگر ہم بلیوں پر سے یا بلیوں کے قریبی لوگوں پر سے مکھی بینٹ کے پڑے آپ فرماتے ہیں وہ مکھی جا کر بیٹھیں کسی تیسرے بندے پر آپ فرماتے ہیں حسر کا میدان ہوگا جبکہ کبتالہ اس تیسرے بندے کو دو درخش آدام نہیں فرماتے ہیں ہم بلی آرام سے نہیں بیٹھیں آپ فرماتے ہیں اگر از مال یا اکربائیں مار بکسے پر خیزت بابا کسی نشینت فرد تورہ خدا تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اگر ہم بلیوں پر سے یا بلیوں کے قریبی لوگوں پر سے مکھی بیٹھ کر اڑے مکھی جا کر بیٹھیں کسی تیسرے بندے پر آپ فرماتے ہیں حسر کا میدان ہوگا جب تک ربطالہ اس تیسرے بندے کو دو درخش آدام نہیں فرمائے گا ہم بلی آرام سے نہیں بیٹھیں حضور فرماتے ہیں ان الجنة محرمتن علی الانبیاء حتی ادخلہا وحی محرمتن علی الامام حتی تدخلہا محبوبیت یہ ہے مصنف ابن عبی شہبہ جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک میں مصطفیٰ جنت میں نہ ہوں بعد میں سارے آئیں گے اور سکار فرماتے ہیں جنت حرام ہے سارے نبیوں کی امتوں پر جب تک میری امت تم جنت جنت حضور فرماتے ہیں ان الجنة محرمتن علی الانبیاء حتی ادخلہا وحی محرمتن علی الامام حتی تدخلہا امتی اور را فرماتے بدرستے وراستے کہ بحشت حرام اصبر ہما انبیاء تام آدامی کے تونہ در آئی وہ حرام اصبر امتان عشان تام آدامی کے امتیں تونہ در آئے انہوں نے سونے آپ وقت کی ڈھکی گا لے جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک آپ جنت میں آئے آپ آؤ کے بعد میں سارے آئے جنت حرام ہے سارے انبیاء کی امتوں پر جب تک آپ نے امت جنت کے اندر آئے سرکار سے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے عقیدہ بھی درست عمل بھی درست عقید نہیں کرنا گناہ پر دلیری نہیں ہونی چاہیے ہمارا عقیدہ امید اور خوف کے درمیان ہے حد السنہ کا عقیدہ امید اور خوف کے درمیان ہے آسکان مصطفیٰ اللہ فرمائے حضور سے وَلَا صَوْفَ يُعْتِي قَرَبُّ كَا فَتَرْدَا پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے شارت العزیز وحدیث دہل ورحمت اللہ نے تفسیر عزیزی والے جو برے صغیر کے اندر برے صغیر کے اندر علمِ حدیث کے عظیم استاذ ہیں تمام مقاتبِ فکر کا شجرہ علمِ حدیث کا آپ تک پہنچتا ہے آپ سے ہو کر پھر آگے جاتا ہے آپ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیثِ پاک نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَا صَوْفَ يُعْتِي قَرَبُّ كَا فَتَرْدَا پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے تو سرکار نے کیا عرض کیا آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے اللہ پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے حضور میں عرض کی مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک قمتی کو پکر دیں جب تک جلدہ پاکنے حسنہ دد دارمی شریف میں حدیث پاک ہے قَحَتَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْتًا شَهِدًا فَشَكَوْ إِلَىٰ عَائِشَةً فَقَالَ تُنزُرُوا قَبْرًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَجْعَلُمْ إِنْهُ قُوَنْ إِلَىٰ السَّمَاء حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفُن قَالَ فَفَعَلُوا فَمُتِرْنَا مَتَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَةِ الْعِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّهْمِ فَسُمْي عَامَ الْفَتْ پیارے آقا علیہ السلام کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے وسال فرمانے کے بعد قَحَتْ أَهْلُ مَدِينَةِ قَحْتًا شدیدًا مدینہ باق میں بڑا شدید کا حد پڑا فَشَقَوْ الْعَائِشَةَ سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ام المومنین ہمیں قہد سے بچائیے تو ام المومنین نے آگے سے کیا ہے انشاءال فرمانا آپ نے باقا فقالت ان ضرور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی قبر انبر پر حاضری دو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرو حضور سے مدد طلب کرو حضور کی بارگاہ میں عرص کرو آقا ہنظرو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قبر انبر پر حاضری دو سرکار کی قبر مبارک پر قبر انبر پر حاضری دو فَجْعَلُو مِنْهُ قُبَنْ إِلَ السَّمَا ام المومنین نے فرمایا جس حجرہ شریف کے اندر سرکار کی قبر پاک ہے اس کی چھت میں سراغ کرو حَتْتَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَمَائِ سَقْفُتْ یہاں تک کہ قبر پاک اور آسمان کے درمیان تو پردہ حائل نہ رہے رابی کہتے ہیں قَالَ فَفَعَلُو مدینے والوں نے اسی طرح کیا اس چھت مبارک کے اندر سراغ کیا جس حجرہ مبارک کے اندر سرکار کی قبر انبر چی جب سراغ کیا فَمُتِغْنَ مَتَرَ مولانا نصیبک شدید باری شروع ہو گئی مُتِغْنَ مَتَرَن حَتْتَ لَبَدَ الْمُشْمُو اتنی باری شوئے کہ ہار طرف حریالی ہو گئی رابی کہتے ہیں اونٹ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے لگتا تھا چربی سے پھٹ آئیں گے اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشانی والا صاحب صدر الفاظر مولانا نئی مدین مراد آبادی رحمت اللہ لے اس حدیث پاک پر تبصرہ فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں اگر نبیوں بنیوں کے پاس جانا شرک ہوتا تو سب سے پہلا شرک تو پھر معاذ اللہ مدینے والوں نے کیا اللہ اللہ اگر حد پڑا تو سارے اکٹھے ہو کر امور مومنین کی بارکہ میں کیوں گئے امور مومنین نے امور مومنین نے آگے سے جو فتوہ دیا اس فتوے نے منکروں کی ناکھی کانتے آپ نے ہمارا مدینے والوں اکٹھے ہو کر حضور کی کمری انور پر حاضری دو سرکار کی بارکہ میں صغازہ کرو سرکار سے مدد طلب کرو اس لیے کہ تمہارے آقا ساری طور پر دنیا میں چلوا کرو اب بھی امتیوں کے حوال کو جانتے ہیں کمری انور کے اندر تشریح لے جائیں تب بھی امتیوں کے حوال موت دھردی ہے آپ سب کی یہ حاضری اپنی بارکہ میں قبول فرمائے ہمیں سچی سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہران باطنان غلامی تباہ اطاعت عشق نصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم